موسیقی یہاں تیر لفظ ہے ایک ناشیہ رات کی نماز کو ناشیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کا فتوہ یہ ہے کہ ہر رات کی نماز کو ناشیہ تاللہی کہا جا سکتا ہے لیکن یہاں مراد تحجیب کی نماز ہے تحجیب کی نماز کے لئے سو کر اٹھنا بہتر تو ہے لیکن شرط نہیں اگر کوئی سوئے بغر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس کو بھی تحجیب کا سوا ملے تو سونے کے بعد اٹھنا یہ بہتر ہے لیکن شرط نہیں اٹھنا ناشیہ تاللہی رات کو بستر چھوڑ کے اٹھنا ناشیہ تالل کے معنی آتے ہیں نید کو بستر کو چھوڑ کے عبادت کے راستے کھڑا ہو جانا یہ اٹھنے کے طرف خیرہ ہے یہ پروڑا ہو جانا ہے زمین ہے اٹھنے کے طرف اشدو زیادہ سخت ہے وطان روندنے کے اعتبار سے کس کو روندنہ ہے نفس کیونکہ نفس امارہ انسان کے وقت دشمن تیل ترجمہ ہوگا اشدو وطان نفس کو روندنے بھی زیادہ سخت ہے اور بعض لوگوں نے وطان کا ترجمہ واؤ پر قصرے کے ساتھ وہی طان کی معنی کیا ہے زیادہ موافقت کرتا ہے مثلا جب دن میں آپ قرآن پڑھیں گے تو دوسرے حجوب دوسرے بشاہبی دوسری آواز ہے جو زبان سے نکلتا ہے وہ اپنے کار میں آتا ہے لیکن کوئی کوئی آواز مخروط ہو کر آتی کار میں بہت سے آوازیں آتی لیکن رات میں جب آپ اٹھ کے پڑھیں گے سالہ جنان سوتا ہے سنہ چاہے تو یہ جو آواز نکلتی ہے یہ آواز دل میں جائے گی تو آپ کے دل کو یہ آواز مطابق تب بیدا کرے گی یہ ہے موافقت کرنا ان کی رائے میں دلائے موافق ہے تو مطلب کیا ہوا جو میں دل میں جانتا ہوں وہی زبان سے الفاظ میں موترتے تو بعض لوگوں نے کہا ہے اشدو وطان کے معلے اشدو موافقتن بہت زیادہ موافقت ہوتی ہے اور بات درست ہوتی ہے اقوام زیادہ درست قیلہ قول سے بنائے بات جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ رات میں بہت ساتھ درستے نکلتے ہیں اور اپنے دماغ موقع سے ہوتے ہیں اور آنے قدیم اس کا سب سے پہلا فائدہ خود پڑھنے والے کا ہوتا ہے کیونکہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کی کان میں پہلے پہنچتے ہیں تو تو مفہم ہوا بے شکر رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ رہوتا ہے اور زیادہ بات درست نکرتی ہے یا یہ زیادہ موافقت کرتا ہے اور بات کے درست ہونے میں یہ رات اٹھنا بہت مفید ہے جتنے گدرے ہیں اہلاللہ سب نے رات میں اٹھ کر اللہ سے ہمکلامی کا شرف حاصل کیا یہ کوئی جرم نہیں ہے سزا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا کلام ہے نہیں اس کو اس طرح دیکھو کہ اللہ سے ملاقات اور ہمکلامی کے لیے یہ وقت زیادہ موضوع ہیں سید الانبیاء کو اللہ نہیں ہکم لیا اور آپ کے موافقت میں یہ کام صحابہ نے کیا تو جس بندے کو رات میں کھڑے ہو کر اللہ سے اللہ کے کلام سنانے سے اور ملاقات کرنے کا موقع مل جائیں یہ بندے کی سعادت اور نیک بغتی کی دلیل ہے تو یہ بھی ولی تحجید کے بغیر ولی نہیں بن سکا ہے نہ آئیتہ ملے گا ودایت کے لیے یہ رات کا اٹھنا انتیار درستے میں ضروری ہے یہاں اس کی کشارہ یہ کام دن میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دن میں بہت سے مشاقل ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیجام پہنچنا بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں وہ فوت سے ملاقات کرنا ان کے بارے میں ایک کچھ شکوک و شبہات ہیں ان کے خلجان و عشقات کو دور کرنا نجالے کتنے کام ہوتے ہیں تو دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اس لیے رات میں یہ کام کرنا اِنَّا لَقَ فِنَّهَا اِنَّا لَقَ بے شک آپ کے لیے ہیں فِنَّهَا دن میں سبحان قویلہ بہت سارے کام سبحان اصل میں آتا ہے پانی میں تیرنا میرا کسی رکاوٹ کے پانی میں تیرنا تیز تیز اس کو سبحان کہا جاتا ہے جندگی میں دن میں جو کام کسام کرتا ہے تیز بھی کسام کرنا جانا رہتا ہے یہ وہ ہی سے اخص کیا گیا ہے اور تریوری صفت ہے لمبے کم بہت سارے کام یعنی اگر کوئی چاہے کہ ہم کام ختم کر رہے دنیا کا کام کوئی ختم رہے گا سکا دنیا کس نمی تمام گنا دنیا کا کوئی کام ختم آتا کیا ہے دنیا کا کام بارہ حال باقی لئے تو دنیا لکھا فتنہار بے شک آپ کے لئے دن میں ہیں بہت سارے مشابیل ہیں سب ہم تریا بہت سارے مشابیل ہیں دنیا بھی کام ہیں دنیا بھی کام ہیں ایسے موقع پر انہی میں آپ مشغور رہتے ہیں مگر راک کڑے وقت آدھا آئے تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں یہاں سے بغاہان اخص کیا ہے کہ اگر دنیا میں کام کرنا ہے تو اس کے لئے میں دن بھر بکھو بس راک میں کام نہیں کرنا راک میں اللہ کے سامنے کھلا ہوگا اگر کوئی کہا ہے کہ دن بھر کریں گے راک بھر کام کریں گے تو یہ اپنے جسم کا حق دہ نہیں کر سکے گا اللہ کا بھی حق دہ نہیں کر سکے گا اس کے لئے جو چیز اہم ہے اس اہم کام کے اندر توازم کھو بیٹھے گا دن کو اللہ نے بنایا ہے کام کرنے کی لئے وَجَعَلْنَ النَّهَرَ مَعَاشَ دن ہے مَعَاشَگِلِ وہ اگر بس نہیں ہو رہا ہے تو اب رات بھر کرنے سے بس نہیں ہوتا کام کرنے سے رسح نہیں بڑتا ہے رسح رسال بڑھاتے ہیں تو بڑھتا ہے لوگ سمجھتے ہیں؟ کام کرنے سے بڑھتا ہے کام 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 کرنے سے نہیں بڑھتا ہے کتنے لوگ ہیں جو دن بھر دھوب کی مشاغتز میں کھرتے ہیں مگر جو روزی مقدر میں وہکھاتے ہیں بہت سے لوگ ہونے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کماتے ہیں مگر دو پرکے کھا دیں مقدمہ رہی رزم جماع جماع کر کی طرح جاتے ہیں تو رات بھر کرنے سے یہ کام ختم نہیں ہوتا ہے کام کا وقت دن ہے دن میں کام کرنا رات میں اللہ کے سامنے کڑا ہونا اپنے آخرت کی فکر کرنا اپنے قبر کے حساب و جواب کی فکر کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے بناہوں کو پیش کر کے توبہ دلہ کرنا ایسے تمام کام کرنا جن سے آخرت کا استحضار پیدا ہو استحضار کا مطلب میں آخرت میں ہوں اس طریقے سے فکر پیدا کرنے کے لئے اپنے آخرت کا لیا بہت سے لوگ اہداللہ میں سے ہی بزرے ہیں جو دینی کام کو بھی دن میں ہی کرتے ہیں رات میں ان کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے اس کا نام خلوت ہے اب اس میں کوئی دخل نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں اللہ کے ساتھ ایسا کرے ہوتے تھے کہ درمیان میں بی بی آئی شاہ کو بھی ہاں پٹا دیتے تھے چھوڑو مجھے اب صرف اللہ اور بندے کے درمیان گفت و شنید ہوتی ہے راز و نیاز ہوتے ہیں ادھر دل سے اللہ کی چاہت کے الفاظ آدھا ہوتے ہیں اور ادھر محبوبیت کی وجہ سے اللہ کے طرف سے رحمت کا نظور ہوتا ہے یہ قیفیت ہم لوگوں کو کبھی کبھی ہو جائے یہ غنیمت ہے یہاں تو ہمیشہ ہونے کا معامل تھا روز آلہ سردے میں ادھر اللہ کے طرف متوجہ ہوتے ادھر اللہ کے طرف سے باہش ہوتے جب آپ ہاتھ اٹھا دیتے اللہ فوراں دعا قبول کر لیتے کیونکہ آپ کی حاضری ہی تھی بی بی آئیشہ کا بیان ہے آپ اللہ کا سکر ہر وقت کرتے تھے جزکر اللہ حفی اللہ حیان ہر وقت یعنی رات اور جن نہیں صبح اور شام نہیں نیر اور جلنا نہیں ہر وقت سوتے ہوئے بھی کرتے تھے سوتے ہوئے بھی کرتے تھے اتنی لوگی تھی ادھر اللہ کی طرف فرما کہیں میں اب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتا ہی دن نہیں سوتا کس طرف میں یہ بات دیں تنامو این آیا ولا این آمو خلوی میرا دن نہیں سوتا آنکھیں سوتی آنکھیں سوتی ہیں اس وقت بھی دن میں رابیدار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ مشغل ہوگا یہ ہماری کے تمدیح ہیں ہم کس خطر لافل ہیں چوبیس گھنٹا دنیا میں نگے ہوئے ہیں ہم اللہ سے تعالیم کرنے کے لیے اور خلوط میں راز و نیاز کرنے کے لیے کوئی مقفل نہیں کر سکتے اس آیت کے مطابع سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لات کا عوقات کچھ نہیں کرنا چاہیے ہاں کوئی دینی کام ہے دینی کام کا تقاضہ ہے اس لیے بخاریم آتا ہے عشاء کی نماز کے بعد بات جیت کرنا مکروح ہے والحدیث بعدہ یعنی گفتگو کرنا عشاء کے بعد درستہ نہیں ہے کیا کرنا اللہ سے بلاہات کرنا ہے سولانا سوکے پھر ارنا گفتگو جو ہم سے دب سب تلتی ہے دولا نے آیا تو انسان میں بیٹھے ہیں دو دو گھنٹا کب چل لی عشاء آتے پڑھو سے اچھا ہے عشاء کے بعد سے تلتی ہے عشاء کی نماز کے بعد کوئی کام میرے کرنا تو خرانی قریب کے اس آیت سے ہمیں یہ سبت ملتا ہے کہ دن میں جو کام کرنا ہے کر لیجئے اللہ تو دے اللہ حسن ملافاق کی فکر میں تنہائی کی فکر میں تیاری کرو جائے چنانتہ آگی خود فرمائے اور یاد کرو اپنے رب کے نام کو وذکر تذکرہ کرو اسم نام رب کا اپنے رب اپنے رب کا نام لیجئے اپنے رب کا نام کیا ہے صفاتی نام تو بہت ہے حقیقی نام اس کا نام اس میں ذات ہے وہ اللہ لام کو موٹا کر کے پڑھنا اللہ یہ لام جلالہ کہلتا ہے اس لام سے اللہ کی جو ذات ہے اس کی طرح اشارہ ہے تو اس میں اللہ کہنے سے جلالت اور شوقت کا اظہار ہوتا ہے اللہ یہ مطلب ہے لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کے خاندے سے کیا پیدیا اللہ کا حکم پرہ ہو رہا ہے اللہ خود کر رہا ہے میرا نام لو وذکر اسمہ رب بھی کر اپنے رب کا نام لو اور اللہ کا نام کیا ہے اللہ rhetor رب کا نام کیا ہے اللہ چنانچہ قبر میں ہی پوش انکرہ مم رب کا تو کیا کہیں رب اللہ ضرم اللہ ہے تو اللہ اسم حض nutri ہے یہ مطلب ہے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں یہ ہے فائدہ آپ ایک دوست سے کہتے ہیں یا تم کہاں ہوں میں تمہیں یاد کر لاتا وہ بولتا ہے مجھ کو بھی پھلتے ہیں میں میں تمہیں یاد کر لاتا تو یہ تو بس لیت تذکرہ ہے مگر اللہ کو فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ یا ذْكُرُكُمْ تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کرو اب مجھے بتاؤ دنیا میں ہی سب مخلوق ہیں وہ خالق ہے اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کے یاد کرنے میں فائدہ ہے دل پر آتکے بول ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں ہم آپ کو بس کرنا ہے یہ بولتے ہیں ہم کو بس کرنے سے کیا باعدہ اللہ کو بس کرنا ہے وہاں چھوڑتے ہیں اللہ کو نایات کرنا یہ اصل ہے مخلوق کو آپ چھوڑتے رہے ہیں تو کوئی غم کی بات نہیں ہے خالق کو من چھوڑنا یہاں اسی کا اشاء اللہ جب آپ اللہ کریں گے تو اللہ آپ کی یاد میں ہوں گے اور جس بندے یاد اللہ ہو اللہ کو اور اللہ کی محفل میں جس بندے کا اچھا ہو اس بندے کے دیاکہ میں ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ وہ اس محفل میں میں دمیر کہا اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ اچھ میں مجھے یاد کرتے ہیں یہ بہت بڑی سادت کی بات ہے فوائد پر مستقل کتاب ہے ذکر کرنے سے کیا باید ہے مستقل کتاب ہے اس بات وَدْقُلِ اسمان عبی کا اور یاد کرو اللہ کے نام کو یاد کرو بن عرب کے نام کو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا تَبَتَّلْ کے معنی آتے ہیں سب سے کٹ جانا إِلَيْهِ اس کتاب مدوجی ہونے کے لیے تَبْتِيلًا مُکمل یعنی سب سے یقصو ہو کر اس ایک کتاب مدوجی ہولا سب سے کٹ جاؤ جنانتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کو علامہ سعادی نے گرستان میں نقل کیا ہے تبیر گرستان اور بوزنان ایسی کتاب نہیں چھپی آس تک نایب اپنے ندرت میں کوئی اس کا حمصہ نہیں علامہ سعادی نے دکھا ہے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لِمَعَوَّا الْوَقْتُلُ لَا اِسَعُنِ فِيْهِ مَلَكُنْ مُخَرَبُ وَلَا نَبِي جُن مُرْسَلُ میرے دیئے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت آجاتا ہے کہ اس میں کسی نبی مُرسل کی کنجائش نہیں ہے کسی مُخَرَبَ فُرُشلی بھی کنجائش نہیں ہے کوئی دخل نہیں دے سکتا بس میں میرے دم اب اس کے درجات کبھی مجھے کبھی لیچے کبھی اعتلاس اتنا خرب ہو جاتا ہے اتنا خرب ہو جاتا ہے کہ اس برندیوں کو بیان کرنے کے لیے علامہ سعادی نے اسی حدیث پر اشیر کہا ہے گہے برطارے میں آدھا نشیرم گہے برپائے پوچھتے خود نبی نم کبھی میں اتنی برندیوں پر پہنچاتا ہوں کہ سب سے آلہ مخام پر پہنچاتا ہوں اور کبھی میں اتنے نیچے اُتر جاتا ہوں احساس کرتے ہوئے بندوں کو دینے کے لیے کہ اپنے پاؤں کی پوچھتے نظر نہیں آتا جہے برطار میں آدھا نشیرم جہے برپائے پوچھتے خود نبی کا یہ قیفت کیوں ہاتھی پر میں اللہ کی یاد کی اتنا آگے پڑھ جاتے کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا اور جب مخلوق کے پاس آتے ہیں اپنے فائز کو پہنچانے کیلئے تو اتنا نزول فرماتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی پوچھتے نظر نہیں آتی یہ توازو ہے جب تک بندہ متوازنے ہوگا تو اس سے کسی کو فائز نہیں پہنچے گا جب تک درم جھکے گا میں اس کا پل ملے گا میں اس کی شعب کو آم جھکائیں گے تو پر آنکے ہاتھ میں آئے گا اس آیت کا اشارہ یہ ہے کہ تبطل تبطل کے معنی آتے ہیں سب کو چھوڑ کر ایک کی طرح متوازنے ہو جائے اور یہ رات ہی کے اندر مکی ہے رات ہی کے اندر مکی ہے بقیہ ہر موقع پر لوگ اپنے ترخیشتے رہے گئے کام کا حجوم رہی گئے یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار و قریش آپ کو بہت تنگ کر رہے تھے تو اللہ نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے چھوڑ کر ایک سو ہو جانا اللہ کی طرح متوازنے ہو یہ ایک موقع علاج ہے پھر فرمایا وہ ایک کی طرح متوازنے ہونے سے کیا سارے کام ہو جائیں گے رب المشیخ والمغرب لا الہ الا ہو و اتخذہو وقیلہ آپ وقیل کرتے ہیں یہ دنیاوی وقیل آپ کے کام بناتے ہیں آپ کا مخدمہ پیش کرتے ہیں یہ جو ہیں اللہ کی ذات ہیں ان کو وقیل بناو تو وارے سارے کام بن جائے ہیں اپنے کام کی وقالت یعنی اپنے کام کو اللہ کی خوالے کا رب المشیخ مشیخ کر رہا ہے والمغرب مغرب کا بھی رہا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہوا وہی ایک معبود ہے باقی سب باقی سب آمن ہے وہ معبود ہے وہ ایک ہے جو خالق ہے باقی سب مخلوق ہے وہ ایک ہے جو غری ہیں باقی سب فقیر جائیو انہا سنتم المقرآ ہوئی رہا ہے والمعب وہ غری اللہ بنی ہے مغرب سب مدلو نہیں ہے کوئی بندہ اپنے اس سے بس ارکار نہیں کر سکتا لہذا جو سارے جہان کا لب ہو مشکو مغرب کا لب ہو جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو فتخِز ہو اسی کو بنا لو کیا بنا لو وکیلہ وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا کارساز جس کا سپرد کرو ہم اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو اپنے کائنات کو سب کچھ آپ کے حبارے کرتے ہیں افو بیضو عمری لللہ اس اکلائم ہے اللہ نبی صلی اللہ افو بیضو عمری لللہ لوگ تنز کرتے ہیں ایسے ایسے چھڑکے دیتے ہیں ذہنی عذیت پہنچاتے ہیں لفظوں میں ایسا تنز بھرے صحاب گزتے ہیں کہ ان کو آپ نے سنکر تکلیف ہوتی ایک سے ایک جملے اور فضلی کسے گاتے ہیں یا باطل عقائق رہنے والے جمعہ نہیں کستے وہ بھی کستے جتنا سادہ بہترین درخت ہوگا پھل والا تو تمہیں پکھرات تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا لفظوں میں ایک تکلیف ہوتی کہ ان کو جواب دیا جاؤ جواب کرو کی بطل کی اپنیل کا جواب پتر سے ہو مقابلہ آئی کی فکر پہلا ہوگی یہ انسانی فکر ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے باتوں کو سن کر مقابلے کی مٹھانو ان کے باتوں کو سن کر مقابلے کی مٹھانو ان کو ان کے حال میں چھوڑ دو اور صبر کر جاؤ کیونکہ صبر کرنے سے آپ کا کام خراب نہیں ہوگا ورنہ آپ کی قوت فکریہ ان کی طرف متوجہ کرنے میں انتخاب کی فکر میں ضائع ہو جائے گی وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ صبر کر جاؤ جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں اس کا صبر کرو اس کو حکم ہے سید الانبیاء جو سید الانبیاء کا حکم یہ ہے کہ ان کی تمام پر خدا باتوں کو صبر کر جانے کا حکم ہے تو پھر آج کل کے دعوت دینے والوں کو گزہ کیوں ہوتا ان کو بھی گزہ نہیں آنا چاہیے جتنا زیادہ صبر کریں گے ایسا چھوڑنا ہمارے باتوں لوگ چھوڑتے ہیں مظر گھورتے ہوئے چھوڑتے ہیں خٹک پجا کر دیتے ہیں دل میں اس کے نہیں اللہ فرما کے لئے ان کو چھوڑنا ہے حجرن جمیرہ ایسا چھوڑو خوبصورتی کے ساتھ بات پہنچا دو پیغام پہنچا دو یقصوی ہو علاہدگی ہو لیکن نفرت کا مغیرہ وَحجرن جمیرہ مر یہ خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ آپ نے کبھی سختی کی نہیں کی اگر وہ آئیتیں جمع کی گائیں جو آپ کے زمان سے نکلے ہوئے الفاظ کی نرمی کو بتاتے ہیں تو یہ مستقل درست آئی ہے اس کے اوپر کبھی آپ نے سختی نہیں کی کتنا ہی چندز آئے کتنا ہی لوگوں سکایا لیکن آپ کے جملوں میں جواب سنجیدہ اور چھوڑ کبھی بھی آپ نے انتخاب کی فکرنے کی عمل ذات کیلئی اور خود مدار قادر کیا اللہ کی فضل و کرم سے آپ ان کے حق میں نرم تھے اگر آپ سخت ہوتے بدمزاج ہوتے تو یہ آپ کے قریب نہیں ہمہتے تب ہم رحمت میں اللہ علیہ وسلم پر ہو یہ دن تک ہے نرم تو نبیس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سبر دیا اور بڑی خصورتی کے ساتھ ان سے چھوڑ جائے باطل لوگوں سے الگ رہے لیکن الگ ہونے میں تنفر نہیں نفرت نہیں بلکہ بڑی خصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہو پھر الگ ہونے کے بعد یا اور سیاہ چڑھے ہو جائیں گے جب ان کے مو نہیں دیں گے ان کا جواب نہیں دیں گے تو ان کا دماغ تو خراب ہو لائے گا اللہ خرماتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُقَذِّبِين یہ کام ہم پر چھوڑ دوں وَذَرْنِي اب اس کو چھوڑو وَالْمُقَذِّبِين اور جُدْلانے والوں کو چھوڑو ہم پھر لے کیسے اور ایسا ہی ہوا جب کبھی کسی بندے نے سبر کیا تو ظالم کے لئے اللہ نے ایسا موقع آتا کیا کہ اس کو یا تو صدامی گئی یا اس کو طوبہ کے توفیق ہو گئی یا انہیں نخام کر پہنچ گئے اب اس پر ایک مستقیل تجاہ کے ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے مجتازیاں کی تھی پورے کے پورے مدر میں کون کون مالے گئے نہ ملو گئی ات طرف نہ ملو فیسائد نہیں بھاگیا وَذَرْنِي اور مجھ کو چھوڑو وَالْمُقَذِّبِين اور چھوڑلانے والے کون ہیں گمزور ہوگئے نہیں وَلِنَّعْمَط نعمت کیسے کہتے ہیں اچھی اچھی غزاؤں میں اچھی اچھی نباز میں اچھی اچھی اصحباب عائش میں پڑا ہوا ہے ناظر کرلے میں پڑا ہوا ہے یہ ہے وَلِنْنَعْمَط جتنے لوگ چھوٹلانے والے ہیں اور ناظر نعمت میں پڑا ہنے والے ہیں ان کو چھوڑ دو وَمَا خِلْهُمْ تَلِیلَا اور ان کو تھوڑا محلت دے دو ابھی ابھی آزام لیں ذرا محلت دے دو دنیا کی ساری زندگی ایک شام یا ایک صبح کے برابر ہے ایک شام کے بلے گا لے دو ان کو امپک نہیں لیں وہ ماہل ہو محلت دے دو تمہیل کے محلت دے دو قلیدہ تھوڑا سا اب ان کو محلت کے بعد کیا ملے والا ہے فرمایا امہ لدینہ بے شک ہمارے پاس ہے انکار انکار جماع ہے نبلون کی ایسی سزا ایسی بیڑیاں جو دوسروں کے لئے باعث عبرت بن جائیں پیر میں جو گنگیر بانتے ہیں زنجیر جس کو ہم بیڑی کہاتے ہیں وہ انکار پیروں کی زنجیر ہیں اور بیڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے لئے انکار نکلوں سے بنائیں نکلے کے مانے آتے ہیں ایسی سزا دینا کہ دوسرے لوگ دل جائیں اور کام سے باز آ جائیں عبرت مارک سلا جس کو ہم بولتے ہیں یہ بیڑیوں کا ترجمہ ہے اور سزاؤں کے ساتھ لئے ان ردینا انکارن بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں وجہیمن اور جہیمن جہیمن ہے دوسر جہنم کے بہت سارے رام ہیں بس ایک نام کہا ہے جہیمن دوسر وہ دوسر میں اور چاچا ہے فرمایا وطعام کھانا کھانا کیسا ہو وطعامن زا غصہ غصہ کے مانے آتے ہیں گلے میں اٹک جانے والا وطعامن زا غصہ وہی جو غصہ اردو میں جب غصہ آ جاتا ہے آدمی کو پس جانے والا ہم وہ دو میں کھاتے ہیں چھس کرا لگنا کھانا بھومے گیا اور چھس کرا لگا لگمہ پس گیا نہیں آگے نا کچھ پانی تھیلاتے ہیں پانی طرف کرتے ہیں یہ کھانا 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 ہے زخوم ہے زخوم کے اندری صفت ہے جیسے بھومے ڈالیں گے پس جائے گا ایسا پس جائے گا اس کی تشریف کیا تھا رسول ابراہیم پاہتیرہ میں اتجرب راہو ہو رائے کا جوسی ہو ویاتی ہل موت بلکل مکہ گلے میں پس جائے گا گھونٹ گھونٹ کے اتارنا چاہے گا مگر ملے نہیں سکے گا ایسا پسے گا کہ موت آئے گی لیکن ملے گا نہیں اکھانا وہ عذاب العلیمہ اور علمناک رضاب ہے یہ کس دن ہوگا جس دن یہ زمین کو تھر تھرہت اور کھر کپاہت آئے گی یوما ترجفو کھر پائے گی ہلے گی الاز زمین والجمال اور پہاڑ پہاڑ اور زمین سب سے سب ہلنے درے بھی زمین تو آج بھی ہلنے کو تکیا رہے زرہ پہاڑ نکال دوست میں سے پانی پر آئیے پانی کا زمین خود ہلنے دی اس کے ہلنے کو لوگ میں کہیے پہاڑ کو ٹھوکا ہے والجمال اصال اور جب پہاڑ خود ہلنے دی تو زمین کی کبکا پہاڑ کن لگنے والا ہے دونوں میں دے بھی اور پہاڑ کا حال کیا ہوگا اور ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کثیب کہتے ہیں ریتی کا توڑا کثیب وہ توب اس کی جمعہ ریتی جب پہنگون کی جاکہ جمعہ ہوتی ہے جمعہ ہوتے ہوتے ہیں ریتیوں کا اپنیلہ بن جاتا ہے اور مہیرہ مہیرہ کے معنی کہتے ہیں اگر ذرا ہلا اوپر ذرا ہلا تو انجل سے پیٹھنا شروع ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹھوست من نہیں ہے جیسے اس کو ہوا لگی گرنا شروع ہو جاتا ریتی کا دھیر ہوا سے لگی گرنا شروع ہو جاتا یہ مہیرہ کا تجمعہ ہے یعنی بہتی ہوئی ریت پہاڑ کیسے ہو جائیں گے بہتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے یعنی ان کی حیثیت بلکل ریتی جو ریتی توڑے ہوتے ہیں ان کی ہوگے رہ جائیں یہ سب ہمیں اقتضاب کیا ہے اس لیے آپ سبر کیجئے ان کی باتوں پر انتخام کی فکر مت کیجئے آدمی انتخام کی فکر کرتا ہے تو اس کے اوقات جلنے شروع ہوتے ہیں انہیں خود بھی جلتا ہے اور انتخام سے بینیات ہو جاتا ہے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے دل کے آگ کو بہت خندی ہو جاتا ہے یہاں دوسری کا سبب دیا دیا ہے یہاں سے خطاب ہے مکہ والوں کو دیکھو آپ کے مکہ میں تمہاری طرف بھیجنے کی میں نے ایک تشبیح دیا ہے سمجھ لو اب کچھ جیسے انبیاء اور رسول آتے گئے یہ جس طرح تمہارے سامنے آئے بحیثیت رسول کے اور پیغامت کے اور نبی کے مکہ والوں کے پاس انہیں رسول اللہ کو ایسا بھی جائے انہی مخالفت جلما ہے تو یہاں بھی مخالفت جلما ہے انہا صلی اللہ علیکم بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسولاً ایک ایسا رسول شاہداً علیکم جو تم پر دواہی دینے والا ہے قیامت کے دن شاہد دوا علیکم تم پر اس پر حدیث تبھی آ چکی ہے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دواہی دیں گے کس بات پر دیں گے علم میں تفسیر ہے میں اشارہ کر دوں سکا جتنے بھی رسول ہیں سب نے اپنا پیغام پہنچا دیا لیکن کچھ لوگ ایسے پڑے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ سے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا مثلا حضرت نو کہیں گے میں نے پہنچا دیا اور نوہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے ہمارے پاس پہنچا دیا کوئی ہمارے پاس آئے گی جھوٹ کے ہاتھ پیغام نہیں ہوتے اتنا برا جھوٹ سارے نوہ سو پر حصر کس نے پیغام پہنچایا ان کی امت کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی در بھی کوئی بریان حضرت نوہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں نے پیغام پہنچایا اور میری گواہی دیکھو یہ امت محمدیہ دے گی یہ بحث سورے حج کے آخر لکھوں میں آئے گی میری یہ امت محمدیہ گواہی دیں گے جب یہ گواہی دیں گے تو وہ لوگ جلائے کریں گے تمہیں پیدا بھی نہیں ہوئے سب بات میں آئے تمہیں گواہی کا کیا آس ہے یہ امت محمدیہ کی تصدیق کرنے کے لیے سید اللہ مبیاء لائے جائیں گی یہ ہے شاہدنا لکھوں اور جب آپ پیش کے جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے امت سے کہا تھا اور قرآن میں نے پیش کیا تھا اور قرآن میں اللہ نے یہ خود لائے اور جبریل میں نے پاس پیغام لائے ہیں اور جبریل کو پیغام اللہ آپ نے دیا اس طرح سے باقی سنت پہنچے گی اور مجھے بھی ان کے لئے ثابت ہو جائیں گے یہ ہے شاہدنا لکھوں کا درمہ تم پر رسول اللہ شاہد ہوں گے تم پر قیامت میں شاہد ہوں گے کمان آر صلی اللہ جیسا کہ ہم نے بھیجا ایسی پکڑ پکڑا ہم نے جس لئے نام سبت پکڑا کیسا پکڑا آج بھی عبرت ہوتی ہوتا یہ ہے وہ بیل وہ بیل کے مانے سبت پکڑ پانی جس پانی پر سمجھا تھا کہ میرے حکم سے داری ہے وہی پانی نوگا کیا اس کو تو سبت پکڑ بایج سے عبرت پکڑ اب یہاں سے کفارت وریش و خطاب ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کی ناخرمانی پر عذاب آیا تھا امت کے مارے تمہارا کیا حال ہوگا اس دن بچوں کو پوڑا جو غائل درجے میں شدت ہوگی اتنے شدت ہوگی بچوں کو پوڑا کر دے بچے پوڑے ہو جائیں گے مطلب کیا ہے یہاں تو بچے دس سال میں بیر سال میں پتہ سال میں پوڑے ہوتے ہیں عمر گزارنے کے بعد پوڑے ہوتے ہیں وہاں خول شدت حیبت اس پر لکھا ہے امام بخاری نجل اللہ تعالی آدم سے کہیں گے آئے آدم جہنم کیسا نکال اپنی اولاد میں سے وہ پوچھیں گے یہ اللہ کیتنے میں سے کتنا نکالنا ہے فرمائیں گے ایک ہزار میں سے 999 جہنم کیلئے نکال دیں ایک ہزار میں سے 999 جہنم کیلئے نکال دیں یہ جملہ سن کر بچے پوڑے ہو جائیں گے یہ ہے اس کو جے تو سنا Ι�� toplam پوچھا کہ نبی ہم میں سے کون ہوگا ایک جو 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک طاقت انہ میں وہ کون ہوگا ہم میں سے فرمایا پریشان مت ہو نو سو ننانوے جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے ان ہزار میں سے عید تم ہوں گے تو وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ بچی بلے ہو جائے گے اُن دن تم کیسے بچ ہوگے اگر تم نے انکار کیا اَسْسَمَا وَمُنْفَقْ مِنْفَقْ مِنْمِ اَسْمَان پھٹ جائے گا اَسْمَان جیسے آپ مضبوط جس میں کوئی درور شقاق پٹن نہیں ہے اَبِمُدِدتا قبول کروے گا اور پھر جائے مفعولہ 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 کیا ہوا مفعولہ کیا ہوا ہونے والا ہے لیکن اتنا یقین ہیں جویا ہو چکا کسی کام کے یقین ملاحظ کرنے کے لئے ایسا کہا جاتا ہے سمجھ لو ہو گیا سمجھ لو ہو گیا جو ہونے والا ہے اس کے بارے ملتا ہے سمجھ لو ہو گیا سب تو یہ اللہ کا فرمان ہے مفعولہ مفعولہ ہائی یہ ایسا ہوا تھا سمجھ لو ہو چکا انہاں سے ہی تذکرہ ہو یہ کیا ہے یاد دہانی ہے بے شک یہ نصیحت تذکرہ ہے یاد دہانی ہے تاکہ تمہیں ہمیں مطلب کی یاد تازہ ہو جائے فمن شاہدہ دس ازائی رب کی سمیرہ پہ جو چاہے راستہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ رب کی طرف کونسا جاتا ہے جس راستے پر چل کر سارے انبیاء انعامی آفتہ ہوئے ہیں اور جس راستے پر چلنے کیلئے صحابہ کی ٹھیک حیات کیلئے ہیں اور جس راستے کے انمائے کیلئے اللہ کے حضور میں کیا پیچھ گیاں ہوا لے سامنے تاکہ فیکم عمرائی لنتظر لے مطلب عصر تنبیمہ تمہارے سامنے دو چیز ہو جاتا ہوں ایک قرآن اور ایک بھی سنت جب تک ان کو پکر ہوگے راستے سے نہیں ہاتھ ہوگے یہ راستہ ہے جس کا دل چاہے راستات نہ لے ہم عرب کے طرح پہنچنے کا یہاں تک اونیس آیتیں ہوئے اب ایک آیت بچی ہے پوری ایک رہو پی ایک آیت یہ ایک سال کے بعد نازل ہوئی یا ایک نوایت کے مطابق آٹھ بہنے کے بعد نازل ہوئی اس آیت میں جو پہلے رکوں میں حکم تھا آیت بھر پھرے رہنے کا ایک بٹے تین دو بٹے تین یا آدھا اس میں تخفیف کی گئی ہے کہ ہم نے دیکھا مشقت سے بچانے کے لیے اس حکم میں تخفیف پہلے کرتے ہیں کہ اب پابندی سروس کی نہیں ہے نصف کی نہیں ہے آپ جتنا چاہیں جتنا آپ کے دل میں آئے آپ اللہ سے مناقع کیجئے اور اللہ کے سامنے خرے ہو کر اللہ کے کلام کو سنایے اب کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے اس ٹائم کی پابندی کی نفی اس حکم میں آئی ہے چھے میں آپ بہنے کے بعد ایک سال کے بعد اگر پھر 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 دیجئے بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں ادنا بمانا اقرب ادنا من سروس سجد لائل رات کے دو سروس میں سے زیادہ خریف مطلب دو بٹے دیم کے قریب قریب آپ کھڑے ہوتے ہیں وَنِصْفَهُ یا اس کا عادہ وَسُرْسَهُ یا اس کا ایک بٹے دیم وَتْوَائِفَتُمْ مِنَ الْلَّذِينَ مَرَقْ اور اے دروب ان میں سے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے رات میں یعنی آپ کے ساتھ صحابہ کی اتماع بھی کری ہوگی وَاللَّهُ يُقَدْرُ لَيْلَ وَالنَّحَادْ اور آپ اللہ تعالی دن کا اور رات کا پورا پورا اندازہ کر سکتے ہیں یقدرو اندازہ کرنا اللہ علیہ رات ونہارہ دن رات ودن کا اندازہ رات کا اندازہ اللہ ہی کر سکتے ہیں آپ پر یہ رات میں نماز میں آدھرات ہوئی ہوگی کی نہیں ہوگی دو بٹا دن ہوئی کی نہیں ہوئی یہ رات میں خیام کی حالت میں جان لیا یہ بات معلوم ہے کہ ہرگز ہرگز تم وقت کا اندازہ نہیں کر سکتے لن تخزو احسا کے باتے شمار کرنا یا ہم راتے اندازہ کرنا تم رات کی عوقات کو گن نہیں سکتے زبط نہیں کر سکتے فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو تم پر اللہ متوجہ ہو گیا تم پر متوجہ ہو کر کیا ہوگیا فَقْرَوُ مَا تَيْسْتَرَ مِنَ الْقُرْآن پڑھو جو کچھ تمہیں یاد ہو جو آسانی کے ساتھ قرآن میں سے یعنی قرآن میں سے جو آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہے آم پڑھ لیں اب ایک بٹے تین دو بٹے تین اور آسان کی کوئی خیم بھی لائے گی یہ ہے یہ آیت جس کی وجہ سے کہا جا ہے کہ پہلی آیت کو مصور کیا جائے علیمان صاحب رمین کمرزہ یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ بے شک ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگ مریض یہ بات یہ معلوم ہے کہ بعضے آگے تمہیں بیمار ہوگی وآخرون یزربون اور دوسرے بات تلاش کرتے ہوں کہ زمین میں سفر کرتے ہوں یزربون زربہ کے معلومے مارنے کیا تھے لیکن جب فیل عرض آئے تو سفر کرنا زربہ کے ساتھ عرض آئے تو سفر کرنا اور زربہ کے ساتھ مسئل آئے تو مسئل بیان کرنا زرب الامثال بیان کرنا یزربون دوسرے لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں کیوں یبتغون من فضل اللہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل کیا تھے تو سفر کی عزت بتاتے ہیں سفر کیوں کرتے ہیں رشد رشد کی تلاش تلاش معاش میں سفر کرتے ہیں وآخرون یقاتلون فی سبین اللہ اور دوسرے بات وہ ہیں جو قدال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کتنے بھی سکل ہوئے بعض مجیز ہیں بعض مسافر ہیں بعض جہاد میں مقاتل ہیں کتنے جسم کے لوگ ہیں تو بہض سب کے سب اس حکم پاو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز فرض ہو چکی تھی یہ آیت بعض نے کہا ہے مدنی ہے اسی وجہ سے لیکن حکوم سلاح میراج سے پہلے آ چکا تھا میراج میں نماز کی تفصیل بتائی گئی ورنہ نماز کا حکم ہر نبی کے ساتھ وابستہ رہا ہے اور حجرت سے پہلے بھی نماز آ پڑھتے تھے کسی وقتی جیسے ہاں نماز کی پہلے پہلے وآخرون وآخرون اگر فرض ہے تو فرض زکاة و مدینے میں ہوئی ہے مطلق خیرات کے مراد ہے جو بھی آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا اسے خرچ کرنا مراد ہے اور اگر زکاة سے مراد زکاة کے فرض ہے تو یہ فرضیت تو مدینہ میں آنے کے بعد میں ہوئی ہے مکہ میں زکاة فرض نہیں ہوئی تھی اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یا تو زکاة کے نام مراد نہ پھر صدقہ مراد بھی آ جائے یا پھر اس آیت کو مدنی کہا جائے گی اور اللہ کو دو قلب حسن اخلاص کے ساتھ قرض دینا قرض حسن کہناتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ قرض دیو تاکہ تم اللہ سے اس کے بدنے میں حاصل کرو اللہ تعالیٰ کو دینے کا مطلب اللہ نے جہاں حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنا جہاں میں خرچ کرنا غریبوں پر خرچ کرنا یعنی جن مقامات پر خرچ کرنے میں اللہ سے عجب ملنے کا حکم ملا ہے وہ تمام جگہیں اللہ کو قرض دے دیں فرابر اور جو کہ تم آکے بھیجو گے اپنے ذات کے لئے زخیر آخرت بنا کر من خیرین کسی جسم کی کوئی بھرائی من کوئی خیرین میں جو تنوین ہے دو سے رہے اس کے معنی کسی جسم سے کوئی بھرائی کہ تم آکے بھیجو گے تجیدوہو اس کو پاہوگے انداللہ اللہ کے پاس پہنچے ہوا خیران وہ بہتر ہے وعاصم اجرہ اور زیادہ پڑا ہے عجر کے اعتباس دنیا میں ہم دیتے ہیں دس پرسن بیس پرسن سود بھیجو گے اللہ فرما کہے جو تم اللہ کو دوگے تو تم کوئی عجر بھیجینا وہ عجر آسم ہوگا یعنی بہت بڑا ہوگا اور فرمایا وہ بہتر ہوگا اور آپ کا پتہیاں اور خامیاں ہوئی ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللہ سے استغفار کرو استغفار کے معنی گناہوں کی بخشش جانے کا نام وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ استغفار کے معنی میں بخشش چاہتا ہوں غفا کے معنی دھاپ دینا میں گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں یعنی میرے گناہوں پر آپ اس کو دھاپ دیتی ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے ایک تو ہے گناہوں کو مٹا دینا اور ایک ہے گناہوں کو دھاپ دینا استغفار کے معنی گناہ ہوتے ہوئے بھی میری بخشش کرنا اپنے آخرت کے واجتے جو کچھ تم بھیجو گے بھرائی وہ اللہ کے پاس پاؤ گے اور وہ بہتر ہے اور بہت برای عجل کا بائیس ہے اللہ سے گناہ ہوسے استغفار کرو استغفر اللہ اور اللہ سے گناہ معاف کراتے ہو انت اللہ غفور رحیم بے شک اللہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں یعنی جب تک غردرہ موت نہ آ جائیں سقرات الموت کے لمحات نہ آ جائیں اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور ہے مغفرت کرنے کو تیار ہے اور رحیم ہے تم پر رحم کرنے کو تیار ہے اس لئے اس صفت سے استغفار کرو اور ہمیشہ اللہ سے استغفار کیا کرو استغفراللہ ربی میں کول زمین و آتو بولی اس قصر سے پڑھنا نام اعمال میں جو گناہ آنکے ہیں ان کی دھلائی کاری سے بہترین کوئی ساکھ رہی جب ان کا استغفراللہ کہتا ہے تو اس کی نام اعمال ساکھ رہا تھا جس طرح ساکھ ان سے کپڑا ساکھ ہوتا ہے چنانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آبی کرتے ہیں اللہ مولانا قیرین من الخطا آیا اللہ مولانا قیرین من خطا آئیوں سے مجھے احسابات اور صاف پر دیجئے اسے سفید کپڑا گندری سے باق اور صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا گندہ ہو جاتا ہے صاف ان کے باس سفائی کے باس جاتا ہے اس میں بھی زفر نہیں بھی تو صاف ادرا یہ ہے استغفراللہ اس لئے آج کے سبب میں آج دو واقع سنکے جائے نمبر اے نسر سے استغفراللہ تاکہ کناہ کی درائی ہو لگ اور راہ کی تنہائیوں میں کچھ وقت نکالیں اپنے اللہ سے ملخاک کریں یہ دو سبب درام اللہ تعالیٰ مکرنے صاحب ہم دعا تلیجئے الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ السلام یا حیو آخیون برحمتکا نستغیث اللہم اننا نعوذ بکا من الشقاق والنفاق بسلوحی لخلاق ربی زیدن علمہ ربی جعلی حقیم و صلاح و من مریتی ربناہ و تقویلنا و سلوہ اللہ تعالیٰ خطی سیدنا مولانا محمد و حالی و اصحاب المعین الحمدللہ رب العالمین